کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ زکاة دیتے ہیں وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں وائپر والے کو بیس روپے پکڑا دیئے پہلے پانچ کا ڈور تھا بیس روپے ہو کر دس بیس ہو گیا ہے تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں صفائی نصف ایمان ہے یہاں بات چل رہی تھی ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہیں مسلمان تو مومن صدقہ سے ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف سترہ ہے کے نہیں ہے لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہے ہیں نا کیا گند ہے ما شاءاللہ کیا خاص طور پر کراچی پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے کراچی تو کچھرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے کی حالات دیکھو ایک بوڑی خاتون رکشے میں بیٹھی چیخیں نکل گئیں ان کی بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے وہ رکشہ اور اوپر سے کھڑے تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے وہ بیچارہ غریب آدمی تھا وہ نہیں ٹیکسی ایفورڈ کر سکتا ٹیکسی میں دھکے نہیں لگیں گے اس کو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڑے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی بھی ٹائم پہ کھڑا آ سکتا ہے سپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے جیسے کٹی پہاڑی ہے پوری پہاڑی ہے یہ نا ایسے سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے میں ایک دوہ گاڑی میں آ رہا تھا تو سپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا ہم سپیڈ میں کوئی نشان ہی نہیں سپیڈ بریکر وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں گاڑی کا انجن ہی انجن آئل لیگ ہونا شروع ہو گیا اور وہ سارا انجن آئل ختم اور گاڑی کیا انجن کیا ہو گیا سیز اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی وہ ایک نئی ٹینشن ہے وہ بیس وہ اگر دس ہزار کا خرچہ ہے تو ایک لاکھ کر کے بتائے گا وہ پھر اس میں پانچ چیزیں اور نکالے گا وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی چھوٹ ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا لہم دلاللہ دیندار ہے لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا بیس چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گا ایک قیامت تک اب آپ جاتے ہی رو گاڑی میں کہے جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے ہو الائنٹمنٹ ہی صحیح کرتے رہا ہوں ساری زندگی بیٹھ کے اس کی جو بھکتے ہیں وہ ہی بتا رہے ہیں یہ والا ٹائر ادھر ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سہی ادھر ہو گیا میرے پاس بائیک تھی ایک دفعہ میں گرا اس سے ون ٹو فائف تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑا ہو گیا اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھئی یہ صحیح سیدھا ہونا چاہیے اتنی ون ٹو فائف زیرو میٹر رکھی بھی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہونا ایک سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا ڈینٹر کے پاس لے کر گئے وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سہی دھر ہو جاتا اب میں نے کہا یار تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ نہیں آتا تو رہنے دو آتا سب کو ہے آتا پھر آخر میں کہنا ہوں کمپنی لے جاؤ کمپنی لے جاؤ ون ٹو فائف کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی تو مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیا کرے گی کمپنی بیٹ گیس میں اتنے کی بائیک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی اگر کر بھی لے گی تو تو معاہدوں کی خلاف ورزی معاہدوں کی خلاف ورزی جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹی کی ایک قسم ہے نا جھوٹ کی ایک قسم ہے جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں تو بات وہیں سے چلی تھی وہ کہتے ہیں نا شاعر نے ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا بیان میں وہ مختصر ہوتا ہے اس دعویٰ کو کیونکہ کھوپڑی بہت ٹائٹ سخت اللہ نے بنائی ہے تو اس کھوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیلٹ ہوگی جاتی ہے پچاس ساٹھ دفعہ ہتوڑا مارا جاتا ہے تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے لیکن اس کو کھوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک سوہ سوہ گھنٹے کی چوٹے ہوتی ہیں دعویٰ آخری پانچ منٹ کا ہوتا ہے تو گھبرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کہ میں صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہم جزیات کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کرتا ہے مسلمان صفائی نصفی معانت چلو جمعہ میں نہا کے جاؤ کیونکہ صفائی کیا ہے بولو پہلے چاول کا شاپر اوپر سے کھڑکی سے پیکو نیچے باہر یہ نہیں دیکھو کس کے گھر کے باہر جا کے گر رہے کیا ہو رہے پڑوسیوں کے یہ چھوڑو جمعہ میں کیا کرو ڈیٹال سے نہاؤ جمعہ میں نہانا کیا ہے سنت عمل ہے ڈیٹال سے نہائیں گے آج ہم سینٹائزر سے نہائیں گے آج ہم کرونا بھی پھیلا ہوئے کیونکہ نہانا کیا ہے سنت اور ماشاءاللہ استنجا پونے گھنٹے کا استنجا کیونکہ صفائی کیا ہے نصف ایمان ہے میں نے دیکھا ہے وہمیوں کو اور اب تو یہ وہم کا مرض اتنا ہے کہ ہر تیسرا چوتھا آدمی اسی طرف جا رہا ہے وہ صفائی وہ وہمی والی صفائی وہ اشروع میں بیٹھا ہوئے لوٹوں کے لوٹے خالی کر دیئے بالٹیوں اس کمبخت کا معذرت کے ساتھ استنجا اتنی صفائی کا عادی ہے یہ بھائی تو دو منٹ لگا بھائی ہو گیا صاف کافی ہے اس کی میڈیکل رپورٹ کی ضرورت تھوڑی ہے کہ جراسیم سارے مر گئے کہ نہیں مر گئے آہ خان سے ٹیسٹ کروا ہو جا کے دیکھنا کوئی جرسومہ باقی تو نہیں رہ گیا تو آپ اس قدر وہمی اور پھر وضو کے لئے دیکھو صفائی چونکہ نصف امان ہے تو اب وضو میں نلکہ کھول کے بیٹھ جائیں گے اور ایسے رگڑائی ہو رہی ہے جیسے گاڑیوں کی رگڑائی ہوتی ہے نا گاڑیاں جھلتی ہیں نا اس میں سرویس اسٹیشن پر جو گاڑیاں جھلتی ہیں ان کی پوری لپائی پتائی تو پیٹھ کے گھنٹ ہو پورا نلکہ پورا فل کھولیں گے رگڑے جا رہے ہیں رگڑے جا رہے ہیں کہ کہیں بال خوشک نہ رہ جائے بھائی آپ ایسے چلو میں پانی لو یوں کرو نلکہ بند کر دو ختم تین دفعہ پانی لو ہو جاتا ہے بس اتنی کافی ہے صفائی باقی دوسری صفائی کو فوکس کرو بھائی گھر کو صاف رکھو گھر کے باہر کا ایریا صاف رکھو کپڑوں کو صاف رکھو خواتین کو سمجھاؤ کچن کو صاف رکھیں ہمارے ہاں موسیقی